کل یعنی بدوار کو دیش کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ کل بھارتی وائیو سینہ کا اٹھارہ ورش کا لمبا انتظار ختم ہوگا اور دیش کی سرکشہ کو نئی مضبوطی دینے کے لیے پانچ رفا لڑاکو ویمان بھارت پہنچ جائیں گے لیکن ان لڑاکو ویمانوں کے بھارت آنے سے پہلے ہمارے پاس ان ویمانوں کی کچھ نئی اور بہت ہی دلچسپ تصویریں آئی ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو وہی تصویر دکھانا چاہتے ہیں یہ تصویریں قریب تیس ہزار فیٹ کی اچائی پر رفا لڑاکو ویمانوں کی میڈ ائر ری فیولنگ کی ہیں یعنی جب ہوا میں ہی ان ویمانوں میں ایندھن بھرا جا رہا تھا فرانس سے یو اے ای تک کی پانچ ہزار کلومیٹر کی آترہ میں رفا لڑاکو ویمانوں میں ایک سے زیادہ بار ایندھن بھرا گیا یعنی کئی بار ایندھن بھرا گیا اور ایک ویمان سے دوسرے ویمان کے اندر ہوا میں ایندھن بھرنے کی اس پرکریہ کو ایریل ری فیولنگ کہا جاتا ہے اور اسی کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے ذریعے ری فیولنگ ویمان میں کی جا رہی ہے اس پرکریہ میں قریب پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتے ہوئے فرانس کی وائیو سینہ کے ویمانوں سے پانچ رفال لڑاکو ویمانوں میں ایندھن بھرا گیا ہوا میں ایندھن بھرنے والے ایسے ویمانوں کو ایریل ری فیولنگ ائرکرافٹ کہا جاتا ہے ایریل ری فیولنگ کا رن نیتک مہتو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مدد سے کسی بھی ویمان کی اڑان کشمتہ بڑھائی جا سکتی ہے جیسے رفال لڑاکو ویمان ایک بار میں سینہ تیس سو کلومیٹر تک کی دوری تیہ کر سکتا ہے لیکن ایریل ری فیولنگ کی مدد سے اس نے پانچ ہزار کلومیٹر کی آترہ بینہ رکے تیہ کی ید جیسے حالات میں ایریل ری فیولنگ کی مدد سے لڑاکو ویمان زیادہ سمیں تک ہوا میں رہ سکتے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں رفال لڑاکو ویمان دس گھنٹے تک لگاتار اڑنے کی کشمتہ رکھتا ہے اور اس دوران اس ویمان میں چھے بار اندھن بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہوا میں ہی بھرا جا سکتا ہے رفال ویمان میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کچھ خوبیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا اور کچھ کے بارے میں ہم آپ کو آج بھی بتاتے ہیں جیسے اس ویمان میں ایک ٹن یعنی قریب ایک ہزار کلو گرام وزن والا ایک کیمرہ لگا ہے جو ہزاروں فیٹ کی اچائی سے نیچے زمین پر پڑی کرکٹ کی کسی گیند کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی بالکل صاف تصویر کھینک سکتا ہے رفال پچپن ہزار فیٹ کی اچائی سے دشمن پر حملہ کرنے میں سکشم ہے یہ ایک بار میں سولہ ٹن بوم اور مسائل لے جا سکتا ہے اور یہ دنیا کا اکلوتا لڑا کو ویمان ہے جو اپنے وزن سے ڈیڑ گنا زیادہ پیلوڈ لے جا سکتا ہے رفال میں لگا ملٹی ڈریکشنل ریڈار سو کلومیٹر کی رینج میں چالیس سے زیادہ ٹارگیٹس کو ایک ساتھ نشانے پر لے سکتا ہے اور اس ویمان میں ایک منٹ کے اندر دھائی ہزار گولے داگنے کی کشمتا ہے رفال کی رفتار قریب دو ہزار ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یعنی اس ویمان کی رفتار آواز دھونی کی رفتار سے دگنی ہے اس ویمان میں پرمانو حملہ کرنے کی بھی کشمتا ہے اور رفال میں تین طرح کی گھاتک مسائلوں کے ساتھ چھے لیزر گائیڈڈ بوم بھی فٹ ہوتے ہیں اور ان لیزر گائیڈڈ بومز میں سے ایک ایک بوم کی قیمت قریب تین کروڑ روپے کے آس پاس ہوتی ہے سیریا اور عراق میں آئی ایس آئیس کے اڈوں پر رفال کے ذریعے حملہ کرنے کے لیے انہی بوم کا استعمال کیا گیا تھا رفال کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں انٹیگریٹڈ سیلف پروٹیکشن سسٹم لگا ہے جسے سپیکٹرا کہا جاتا ہے اور یہ رفال کے رکشہ کبح کے طور پر کام کرتا ہے یہ دشمن کے ریڈار کو جام کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے آتی مسائل کے بارے میں بھی ویمان کو الیٹ کر دیتا ہے اور یہ ویمان یہ بھی شمتہ رکھتا ہے کہ وہ اس مسائل کو مس گائیڈ کر دے